مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج ساڑھے چھے بجے سے پلواما ڈسٹرک میں دفعہ ایک سوٹالیس لگایا گیا ہے جو انگ پریسیڈنڈیڈ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جہاں الیکشن ہونے والا ہو وہاں دفعہ ایک سوٹالیس لگایا جائے اور تب تک لگایا جائے جب تک الیکشن کا پروسس ختم نہیں ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دنوں سے ہمارے جو پی ڈی پی کی جو ورکر ہیں جو ایکٹیو ورکر ہیں جو ابھی میٹنگز کا آرگنائز کرتے تھے ان کو بازہ اپتہ تھانوں میں بلا کے ڈیٹین کیا جا رہا ہے یہ کھالی پلواما تک ریسٹرٹیڈ نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ابھی کچھ دن پہلے سورنکورٹ میں سنائٹ ٹاپ میں اٹیک ہوا تھا اس کے بعد وہاں ہمارے ورکر درجنوں نے پچاس پچاس سٹھ سٹھ ورکر ہمارے بند کیا جا رہے ہیں اور عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے ایٹی سیمیں ریپیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تو یہ الیکشن کا ڈراما کیوں ہے اگر انہوں نے یہاں پر اکوان کو کھڑا کرنا ہے اکوانیوں کی جماعت کو کھڑا کرنا ہے اپنی پراکسیز کو کھڑا کرنا ہے جن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ ابھی یہ کھلی طور سے سپورٹ میں نہیں آ رہے ہیں بکوزے چاہتے ہیں کشمیر کی الیکشن ہو جائے اس کے بعد یہ راجوری پنچ میں اپنا سپورٹ ڈیکلیئر کریں گے وہاں بھی آپ جانتے ہیں وہاں الیکشن کو ڈیلے کیا گیا صرف اس وجہ سے تاکہ وہاں جو ان کی جماعتیں ہیں جو ان کی اکوان جماعتیں انہوں نے کھڑی کی ہیں سوٹڈ بوٹڈ اکوان کیونکہ ہم نے تو یہ اکوان راج یہاں ختم کیا تھا مگر انہوں نے دوبارہ پولٹیکل اکوان اب سامنے لائے ہیں جن کو یہ پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں ساری آپ کی گورنمنٹ مشنری ہمارے پاس لوگ آتے ہیں چاہے وہ پولیس کے لوگوں ہیں دوسرے لوگوں وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے ڈیریکشن ہے اور سیلیکٹیولی پی ڈی پی کے ورکروں کو بلائی جاتا ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے اور سیلیکٹیولی آج پلواما میں انہوں نے دفعہ اکسو چورتاریس لگے تو میں کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیفٹنن گورنر سب اگر آپ نے یہی کرنا ہے اگر آپ نے اپنی پراکسیز کے لیے ساری مشنری سارا پیسہ کیونکہ ابھی جو ہماری راجوری پونٹ سے جو ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں بھی ان کا زمانت زبد ہونی ہے کشمیر میں بھی ان کی جو پارٹیز ہیں ان کی زمانت زبد ہونی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس بلبوتے پہ اتنی ساری سرکار کی گورنمنٹ آف انڈیا کی ساری پرسٹیج ساری مشنری ساری سرکار اس وقت ان کے حق میں کام کر رہی ہے اور پی ڈی پی کو سیلیکٹیولی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے تھانوں میں ان کو حرسان کیا جا رہا ہے پرسو ہمارا ستھر سال کا عظم ملک اس کو بند کیا اور دو دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا آج پھر سے ہمارے ورکر جو ہیں وہاں سرنکور میں بند کیے گئے سٹھ پہلے بند کی ان کو چھوڑ دیا اب دوارے اور لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے ہماری مومنٹ وہاں کرٹیل ہو رہی ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اس وقت پھلواما میں بھی بہت برا حال ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میری یہی گزارش ہے لیفٹن گورنر صاحب سے اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو الیکشن کا ڈراما کیوں ابھی تو ہم 87 کے کانٹے بھی نہیں نکال پاتے ہیں ابھی تو ہمارے قبرستان 87 کے جو اس دن دان لی ہوئی تھی اس کے وجہ سے برے ہوئے ہیں ہماری بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں ہماری بیوائیں یہاں ہو گئی ہیں اور نتیجہ ہے 87 کا الیکشن بڑی مشکل سے واجبائی جی نے 2002 میں ریڈ فورٹ سے اعلان کیا کہ جمہور کشمیر میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اور بڑی مشکل سے کشمیریوں کا ورسہ ہے اس ووڈ کی پرچی کے اوپر تو اگر آپ آج یہ پھر وہی داندلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے ہم چلے جائیں گے ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے ہم کیوں لوگوں کو ورکر اس وقت ان کی جان جو ہے جو خم میں ڈال دے یہی میری گزارش ہے اور میری جو سرینگر کے سنڈر کشمیر کے لوگوں سے بھی گزارش ہے ساؤت کشمیر میں اور نورت کشمیر میں خاص کر سنڈر کشمیر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بی جی پی نے یہاں کے لوگوں کو ملزم بنایا ان کو جیلو میں ڈالا کسی قصور کے ہم نے اسی میں سے ایک ملزم کو آپ کا کینڈیٹ بنایا ہے وہی دور امن پرہ جس کو تین سال جیل میں بند رکھا گیا اب آپ کی ذمہ واری بنتی ہے نئی دلی کو یہ میسیج دینا کہ آپ نے ہمارے لڑکوں کو جیلو میں ڈال دیا مگر ہم ان کو وکیل بنا کے پارلیمنٹ میں بیج دیں گے that's all I have to say if you have any questions please ask دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں پی ڈی پی کے حق میں ایک ماحول بن رہا ہے جو ان کی expectation نہیں تھی آپ نے دیکھو گا پچھلے پانچ سال سے اگر کوئی party یہاں بات کرتی رہی ہے یہاں نہیں دلے کے جو غلط policy سے ان کا کوئی مقابلہ کیا وہ پی ڈی پی نہیں کیا ان کو لگتا تھا پی ڈی پی ختم ہو گئی ہے جیسا کہ national conference نے کہا کہ ایک پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے مگر جب یہ ground میں دیکھتے ہیں central کشمیر, south کشمیر, north کشمیر تو یہ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ پی ڈی پی کہاں سے زندہ ہو گئے اس لئے پی ڈی پی کو ہی target کیا جا رہا ہے وہ پیر پنچال ہو وہ south کشمیر ہو وہ پلواما ہو جہاں بھی دیکھئے پی ڈی پی کو target کیا جا رہا ہے وہ یہ تو ان کو پسند نہیں ہے انہیں تو مجھے بتائیے پلواما جیسے حساس علاقے میں یہ خود کہتے ہیں ملٹنسی ختم ہے تو دفعہ 144 کیوں لگا رہے ہیں لوگوں کو حراسہ کرنے کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تاکہ لوگ نکلے ہی نہ باہر وہ ڈالنے کے لیے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے میمہ میرا ایک question ہے کل سے یہاں ایک بات سوال ہوتا ہے کہ حضیر داخلہ صاحب نے کہا کہ مضبوضہ آداز پاکستان جو تشبیر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جیلو میں بند کیا جا رہا ہے پہلے ان کو تو جیلو سے چھوڑ دیں پہلے یہاں کے لوگوں سے تو بات کریں رہی پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے اس کی بات مجھے بتائیے بائیس کروڑ مسلمان ہیں ہمارے ملک میں ان کو بی جے پی کہتی ہے گسپیٹ یہ ہیں یہ منگل ستر چرائیں گے آپ کا یہ آپ کی بینس چرائیں گے یہ ٹرمائٹس ہیں تو جب اس کشمیر کے مسلمانوں کو بھی لائیں گے تو پھر کیا کریں گے ان کو لے یہ تو ان مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں I think that's enough that's enough I think اور بات کر لیجے کوئی اور بات کر لیجے اب کس کی بات کیا بات کر رہے ہیں کوئی اور بات کر لیجے دیکھیں آج کا میں فوکس رکھنا چاہتی ہوں جو یہاں داندلیوں کی تیاری ہو رہی ہے جو الیکشن فکس کیا جا رہا ہے جو ایک اقوان جماعت کو یہاں لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے جیسے ایٹی سمن میں ہوا تھا اس کے نتائج آج تک ہم بگت رہے آج دوبارہ ایٹی سمن ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کے باوجود ہو رہا ہے خود بی جے پی کے لیڈر اٹھل بہری باشپائی نے یہاں لوگوں کو وروسہ دلایا اس الیکشن پروسس میں آج اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ الیکشن کو ڈیلے کر کے پیر پنچال انتناکسیر سے شروع ہوا آج پلواما میں یہی ہو رہا ہے شکریہ بہت بہت ڈھیکی سو بچ